سپریم کورٹ ملیٹری کورٹس کیس آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ 13 دسمبر 2023 کے حکمیں انتنا والے حکم میں ترمیم کی جاتی ہے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے ترمیم کے تحت 85 ملزمان کے فیصلے جاری ہو سکیں گے جن ملزمان کو سزا کے بعد ریایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے جن ملزمان کی سزائیں مکمل نہیں ہوئیں انہیں جیلوں میں منتقل کیا جائے سپریم کورٹ آف فاکستان کی جانب سے حکم نامہ دیا گیا ہے فوجی عدالتوں کے فیصلے زیرے التوہ اپیلوں پر فیصلے سے مشروط ہوں گے ملیٹری کورٹس کیس آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے 13 دسمبر 2023 کے حکمیں انتنا والے حکم میں ترمیم کی جاتی ہے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ ملیٹری کورٹس کیس آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ 13 دسمبر 2023 کے حکمیں انتنا والے حکم میں ترمیم کی جاتی ہے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے ترمیم کے تحت 85 ملزمان کے فیصلے جاری ہو سکیں گے جن ملزمان کو سزا کے بعد ریایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے جن ملزمان کی سزائیں مکمل نہیں ہوئیں انہیں جیلوں میں منتقل کیا جائے سپریم کورٹ آف فاکستان کے جانب سے حکم نامہ دیا گیا ہے فوجی عدالتوں کے فیصلے زیرے التوہ اپیلوں پر فیصلے سے مشروط ہوں گے ملٹری کورٹس کیس آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے 13 دسمبر 2023 کے حکمیں انتنا والے حکم میں ترمیم کی جاتی ہے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے